پینتی سالہ خطابت دے اندر پہلی مرتبہ آج لانچ اڑھ لگے ہے میرا مضمون علم اور عمل علم اور عمل سبحان اللہ توجہ فرمانا ذرا اللہ کریم نے کمیتوں شروع کیتا دو سوال مچھرکین نے کافران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے بلکہ سوال کادے اتراز ہی کیتے جی سوال تو وہ رند ہے اترازات کیتے ایک اتراز ایسی کہ رحمان کونے رحمان کنوں آگ دے اللہ دوسرا اور رحمان دی رحمانیت دی وجہ کر کے اوہ دی میربانی دی وجہ کر کے اور کافروں اتراز کرنے والے ہو تو انہوں روٹی مل دیئے تو انہوں نیند اللہ عطا فرمان دا ہے تو انہوں دنیا تے چال دے پھر دے ہو زندگی ملیئے اکھاں توڑیاں اللہ نے نہیں کھوئیاں پیر توڑے ٹھنڈے مونڈے نہیں کی تیر کھانے تو تو انہوں بکھیاں نہیں مارے آ اے رحمان یہ جڑا کافران تے بھی میربانے تے مومنہ تے بھی میربان رحمان تے انہوں کہن دے انہوں رحمان دی صرف تیسی ہے اجے تک پتہ ہی نہیں اوہ تسی زندہ پھر دے ہو زمین تے اے رحمان دی میربانی یہ تے اجے پوچھ دے ہو رحمان کون ہے اللہ ایک سوال ایک اتراز اے کی تا دوسرا اتراز اے کی تا کہ اے جڑا کلام پاک ہے نا رحمان دا یا اللہ دا کلام نہیں لفظ یہ اللہ نے تو پہچان دے سن اوہ جان دے سن تی اے تا اللہ دا کلام ہی نہیں ہے تے اپنے کولوں ہی جوڑ دینے اپنے کولوں ہی جوڑ کے بڑا دین دینے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا گال یہ تو شروع کی تھی فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان اوہ جن نے سکھایا قرآن علم دی بعد پہلے انسان پیدا کرنے دا بعد اندر آیا پہلے اللہ کریم نے اپنا تعرف کروایا اتنی اہمیتی حامل ہے کتابیں کہ اللہ کریم نے عیدے بعد اپنے رحمان دا رحمان کونے الرحمان نال فرمایا رحمان اوہے علم القرآن جن نے سکھایا قرآن نبی اپنے کولوں جوڑ جوڑ کے نئی جے بیان کر دا سارے نبی مل جان سارے ولی مل جان سارے دی ساری مخلوق سارے مومن تے مسلمان مل جان سارے کافر تے مشرق تے منافق پوری دنیا نو چیلنج فرمایا اللہ نے اگر نبی کولوں جوڑ دائے تینڈ وڈیاں وڈیاں سپارے سپارے دی سورت دو دو ڈائی ڈائی سپارے آدیاں سورتاں اگر نبی کولوں جوڑ دائے تے رڑ جاؤ سارے اگلے پچھلے ایک چھوٹی جی سورت جوڑ کر کے لے آؤ چھوٹی جی سورت لے کے آؤ پتہ چل دائے جی سارے لوگ ناپنا کام ہو گئے دس سورتاں چھوٹی سورت بڑی دور دیگل خورانِ مجید اللہ کریم نے کیوں جو انسانہ نو پیدا کرنو والا اللہ زینہ تا فرمانے والا اللہ کون کون اللہ دی مخلوق جو رب دا مقابلہ کرے کہڑا رب دا شریع کے آؤ اے اللہ دا کلام ہے کوئی اے ہو جا کلام ہو اور بنا سکدہ دیت کو لے آؤ وہ خلوقان ساریاں کٹھیا کر کے سارے جن انسان اگلے پچھلے چاہے نیک برے سارے جان مسلمان کافر نبی ولی سارے کٹھے ہو گئے کوئی ایک چھوٹی جی سورت لے کے آؤ جواب جواب نفی اندر کیوں جی اللہ کریم نے دو اترازات انعدہ جواب دیتا نالے بعد فرمائی انسان پیدا کرنے تو پہلے بھی اللہ نے قرآن سکھان دی بات کی تھی یعنی علم پہلے اوہ بندیاں تیری پدہش تو میں زیادہ ضروری علم علم پہلے آگیا کیا ہو جی علم پہلے تھے تیریاں پدہشاں تھے تیریاں تخلیقاں بعد اندر اللہ نے رحمان اور علم دی بات تو بات فرمایا ہون آگی واری خالق الانسان اللہ نے پیدا کی تا انسان پھر سب تو بڑا علم انسان جڑاتا فرمایا ہے اوہ قرآن سکھایا عرش والے رب نے نالک اللہ قرآن پڑھایا تھے سکھایا ہی نہیں ہے عَلَّمَهُ الْبَيَان اللہ نے بیان بھی سکھایا سبحان اللہ اللہ دے اتنے اتنے انعماد پوچھ دےو رحمان دا پوچھ دےو فرمایا رحمان قرآن سکھانے والا انسان نو پیدا فرمانے والا انسان نو بیان دا بولر دا خطاب دا طریقہ سکھانے والا علم کنے سکھایا بولو علم 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 دی بات نہ علم دی بات میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکا مختصر بات کریے پچھو بات نہیں شروع کر دے صرف ٹو دی پوائنٹ اپنے مضمون دی بات کریے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکا سیدہ خدیجہ تلکبرہ نال ہویا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ تو بات عجلہ اور اوسی دی اندر تاخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ تڑپ کے عرض کردیا نے سونے ہوئے جکھ میں آگئے ہو میں تتوانو رب کو لوں منگ منگ کر کے لے آئے یہ جکے میں فرما گئے ہو اللہ دے نبی فرما دے خدیجہ تُو ایسرائے عربیں ملیقات الاربیں تیرے کول کروڑوں درما دینا را دمالے مینہ میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پوڑ دےوا غریبہ مشکینہ محتاجہ نو وڑ دےوا میرا دل کرے خرج کرنے نو تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بند ہو جائے گی نبا نہیں ہو سکے گا اللہ اکبر اللہ محمد امین صاحب محمد امین سمجھ رہے ہو نا اے دروے کھو میرے تیرے پیانے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے خدیجہ اس واسطے میں اگبادہ کیے نکاتے ہو گئے پر میرا تیرا نبا مشکل ہوئے گا سیدہ خدیجہ نے بات سنی اس سے بھی لے کہندیاں نے سنیوں محبوبہ میں قربان جاواں توہاں ڈیر نام تو میں تیز گھر دی دلیز اندر پیری بات اچھ رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ امال مال میرا نہیں امال تیرے محمد آئے جتے چاون خرج کرن میں کوئی اتراز نہیں ہوئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ نے جو بول بولے اور طول کے بولے تھے بول پورے کر کے وکھا چھڑے بول پورے کر کے وکھا چھڑے سیدہ خدیجہ تلکبرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال نکاح ہو گیا اللہ دے پیارے نبی نکاح تو بعد کھوئے کھوئے رہنے لگ گئے قوم دے گا مندر متفقر رہنے لگ گئے فکر مندر رہنے لگ گئے اللہ کی بنے گا اس قوم دا جڑی شرک دے گھٹا ٹو بندیریاں دے اندر گھر کندی جا رہی ہے میرے نبی گوشہ نشینی نو پسند فرمان لگ گئے سیدہ خدیجہ ستو نال بندے دیاں خجوراں تھیلی جبا کے تھما دے دیاں میرے پیارے نبی نو ایوے چنے بھن کر کے نال دے دیں دیاں مشکی سے اندر پانی پا کے دے دیں دیاں اللہ دے پیارے نبی کئی کئی روز تک غار خیران در جا کے اللہ دی بادت اور اللہ سونے دی ریاضت اندر مشغول اور مشغول رہنے لگ گئے میرے نبی سونے دی عمر مبارک چالیس سالہ دی ہوئیے کتنے سال میرے نبی جوان ہوئے بیس سال پچیس سال نکاح ہویا کوئے گا میرے نبی نے اے جناب بیس سال دا یا پندرہ سال دا مختلف روایات نے میرے نبی دی ایج دے بارے دے اندر برکہ میرے نبی نے پندرہ تو لے کے بیس سال دا عرصہ غارہ دے اندر رو کر کے گدارے آ او میرے تیرے واسطے اور قوم واسطے میرے نبی غم دے اندر اتنے سال رو دے رہے گئے غارہ دے اندر اتنے سال روئے میرے نبی اللہ دی رحمت جوش اندر آئی جانتے ہونا جدو زمین مردہ ہو جائے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے تے اللہ سماننا تو بارشاں بساند آئے زمین تے اندر انگوریاں اگدیاں پھال پھول لگ دے نے فسنہ لیلہ آدیاں نے زمین و زندگی مر جان دیئے جدو انسانیت دے اندھیرے چھا جان گھٹا ٹوپ شرک دے دھیریاں دے اندر قوم غرق ہو چکی ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے تے اللہ بنا نبی مبوس فرماند آئے نبی بھی ایسا مبوس فرمایا کہ قیامت تک اور دوسرے نبی تی ضرورت مکا چھڑی خاتم النبیین پیغمبر اللہ کریم نے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی 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 سونے رب جلیل فرمایا جا جلدی نال جا میرا محبوب عرصہ ہو گیا روندہ پہ آئے غاران دے وچ قوم دے خامندر جا جا کے ختم نبو ختم رسل ختم رسل ختم نبوت دا تاج سجا دے جا جا کے نبوت میرے نبی نو میری طرف نبوت دا تاج لے جا میرے نبی نو جا کے پینا دے حضرت جبریل آئے بخاری شریف اندر پہلے پہلے نمبرہ دے اندر تیسرے نمبر دے دی حضرت جبریل آئے آکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اوے سینے نال لان تو پہلے حضرت جبریل نے ایک رویت اندر آیا پہلے سینے نال لانایا میرے نبی نو دبوچیا گھٹیا حتی بلغ من الجہدہ میرے نبی نے فرمایا حتی کہ میں نو کھٹیا تے چنگی ترہا گھٹیا نال کے اندر اقرؑ یا محمد سونیوں پڑھو اللہ دے نبی فرما دے ما آنا بخارین میں کسی انسان کو لو پڑھے آخو یا نہیں دیکھو علم سکھایا جا رہے ہیں سبحان اللہ میرے نبی تک علم سب تو پہلے ہے یہ پڑھل دی بات ہوئی تے پڑھنا دیل سبحان اللہ اسلام دین اسلام علم ایسی دا نا ہے اگر اے علم نینا بندہ ڈگریاں کر دے ہوئے تے پھر امرو بناس ہی پڑھے گا امرو بناس دا نام امرو بناس ہی پڑھے گا پھر کچھ بھی نہیں ہو دے پلے پھر ایک کوٹی مولنی پیندا ہو دی تعلیم دا انہوں نا تک نہیں لکھنا آئے گا بچے ہیں دے نار بھی لکھانے لاندے ہونا کسے انہوں لکھنا آندا انگریزی سبیلنگ بھی غلط ہاں جی وہ ناں دے اور اس طرح اردوچ بھی غلط پڑھے ہی نہیں پتا ہی نہیں انہوں نے علم تے آئے نہیں اوہ جناب احمی تے پی اچنیاں کر کے احمی کر کے بھی احمی احمی کر کے بھی احمی اللہ اکبر اللہ ادھر علم اے اصل دین اور اسلام دا علم سبحان اللہ جڑا انسان نو بلندیاں تک پہچاندا ہے تنزلیاں تو نکال کر کے اندھریاں چکٹ کے روشنی آدھی طرف لے اندھر اے جے علم علم تین اسلام والا اے سلم دے بارے اندھر حضرت جبریل نے دوسری مرتبہ پھر میرے نبی نواکیا اقرآیا محمد سونےوں پڑھو تے سیلہ دے نبی پہلے والا جواب دے دے مانا بخارین میں کسے انسان کو لو پڑھیا گویا نہیں میرے اے نہیں ترجمہ کرنا کہ میں پڑھیا گویا نہیں میرے نبی اتنا زیادہ پڑھے ہوئے آج گال کھول جائے اتنا زیادہ تھے جبریل ہوئی نہیں پڑھے جتنا میرے نبی پڑھے ہوئے نے کیوں جو نبیان دے خواب وحی ہندے نے اکتے وحی ہوئے نہ تن قسمہ جبریل وحی لے کے یادے نے دوسری قسم نبیان دے خواب وحیدہ حصہ گویا کر دے رے تیسری قسمیں کہ نبی دے دل اندر الہام کیتا جاندہ ہے القا کیتا جاندہ ہے الہام نبی دے دل اندر بات نو ڈالیا جاندہ ہے اوہی تے وحی دی کسمیں میرے نبی نو خواب جتنے آئے جتنا دل اندر القا کیتے گئے الہام کیتے گئے جبریل ہونا باتا نو نہیں جاندہ کہ وہ جو عالم الغیب تے صرف اللہ ہے جڑا کلہ ہے عالم الغیب کون نے عقیدہ بنا نال نال جی میرے پیارے ویر اللہ دے فضل نال تو اڈی مسجد دا اے طالب انہم ایدر ادر سجے خبے دیا نہیں مار دا کسے کانیاں نہیں بیان کر دا کوئی بات کدرے ہوتا خطابت دا حصہ ہوئے گی اگر کوئی گال ہو بھی جاوے جاندہ ہے وہ خطابت دا حصہ ہو دیانے باتاں ہر بندہ نہیں اس بات رو سمجھ دا ہر بندہ اپنی سوئی نو اپنی جگہ تے رکھ دا ہے وہ کہندہ ساری دنیا میرے سوئی دے مطابق چل لے اس طرح ہو نہیں سکتا نہ نبی چل سکتا ہے اور تیرے دماغ دی سوئی دے مطابق تے تیرا رب بھی نہیں چل سکتا رب بھی نہیں چل سکتا ہے لیکن رب بھی نہیں چل لے گا کیوں جو تیرے واستے ہو تیرے دماغ دی سوئی جو تھی اڑی ہے وہ فیدا ماند نہیں تیرے واستے او چیز فیدا ماندے جس رستے تے قرآن تے نو چلاوے سوڑے نبی دی حدیث ٹورے جس دنو حدیث ٹورے گی او دھر ٹورے گا تے پھیرے با ایدر ویکلہ میں عرض کر رہے آسا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑے بہت زیادہ لیکن میرے نبی دے کہنے دا مطلب الامی دے کہنے دا مطلب میں کسے انسان کو لو پڑیا ہویا نہیں آن پڑو دا ترجمہ الامی کسے انسان کو نہ پڑے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی پڑے بہت زیادہ مگر ڈائریکٹر شاہ والے رحمان کو لو پہلی ایتان در دست دتا نا جڑی ایتان سور رحمان دے شروع پڑیاں نے اللہ نے فرمایا میں آج نے قرآن سکھایا سبحان اللہ قرآن سب تو بڑا علم جے نڑے نوے فیصد علم رابد قرآن میں چھتے ایک فیصد سارے جان دے علوم لیل ایک فیصد اور حدیث بھی قرآن دی تفسیر ہی نڑے نوے فیصد دے لے میدے چھتے اللہ اہمین یہ اللہ نے فرمایا احسان فرمایا اللہ نے امت تے کہ علم القرآن رحمان کون ہے جن نے علم القرآن جن نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان نو پیدا کیتا پھر پیدا کرن تو بعد اہمیں نی چھڑ دیتا علمہ البیان پھر اللہ نے بیان دا طریقہ بھی سکا ہنگال سمجھائی نا اے غیج رحمان الگرد میں دا سہرے آسان میرے نبی انہوں تیسری مرد بادرہ تے جبریل ایمیں میرے نبی انہوں پڑھنے داکھ رہنے گھڑ دے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اتنا زیادہ جبریل نے میں نو کھٹیا دبوچے آو حتی بلغ من الجہدہ میں نو چنگ ترہاں گھٹیا جدو چھڑے آتے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم العلم علم علم دیا باتاں خوریانے ادھر بیکھنا اقرأ بسم ربک اللذی خلق سونیاں اس اللہ سونے دانا لے پڑھ اللہ دانا لے جنہیں تخلیق فرمائی جنہیں پیدا فرمایا ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق اس رب دانا لے سونیاں پڑھ جنہیں توانوں پیدا فرمایا ہے جی 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 اللذی ادھر بیکھنا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ دو دوسری بار یہ گئے اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سونیاں پڑھو او اللہ جنہیں جناب توانوں پیدا فرمایا ہے سارے انوں اور جناب اور فرمایا جے چیڑی چیز اللہ نے تخلیق فرمای ہے جو جو پیدا فرمایا نال فرمایا اپنے اللہ کریم در نال لے کے پڑھو سونے ہو اللہ نے پیدا فرمایا علق علق اکلو تھڑے تو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھے اور جناب خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالعلم سمدن علم بالقلم او جناب او اللہ کریم لے کلم 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 بکلم لکھنا بھی توانوں سکھایا اور جناب علم الانسان ما لم يعلم اللہ نے او کو جو بھی توانوں سکھایا اے جی علم او کو جو بھی سکھایا چوڑا جیڑا تجھ جان دے ہی نہیں سو الگرد میں دسنا اچانا تجھ کو گیا اللہ دے نبی نو پڑھایا تھے جبریل نے جی جی جبریل علیہ السلام نے نہیں پڑھایا اے جی تجھ کین دے اللہ نے بڑھائے راست پڑھایا ہے چلو ایک دلیل اور آ جائے تباہ تک گے چل دی نظر آوے میرے اور توانے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی رمضان المبارک دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نال قرآن پاگدہ دور فرمایا کر دے سان میرے نبی جدو پڑھ دے نے جبریل سنے ہی جا رہے خندے سان حضرت جبریل جدو پڑھ دے نے میرے نبی نال سنے بھی جا رہے خندے نے نال پڑھی بھی جا رہے خندے نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوارش والے فرمایا اللہ فرما دے لا تحرک بھی لسانا کا لتعجلا بھی فرمایا سوڑیوں اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے محبوب اپنی زبان دوسری مرتبہ حیلانہ دی زحمت گوارہ نہ کرو زحمت نہ اٹھاؤ تکلیف نہ کرو سونے ہو اپنی زبان دو مرتبہ کیوں ہلان دے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارز کر دنے اللہ اے قرآن پاک بھول جائے گا اے رہ جائے گا یادی نہیں رہنا اللہ فرمایا سونے ہاں اے قرآن اسی تو آڈے تے نازل فرمایا تے اسی ان علیہ جمعہو قرآنہ فرمایا ہے تو آڈے سینے دے اندر جمع کرنا جمع کرنا اے ساڈے زمیں اور اے اس قرآن پاک نو پڑھانا تے ہو بھی ساڈے تے لیکن دا ساڈے تے چھڑ دے اس بات رو ہسیں ہسیں جہ نازل فرما سگنے ہاں سونے ہاں تو آڈے سینے چے جمع بھی فرما دے آنگے یادو پڑھنا چاہو گے تو آڈی زبان تے چلا دے آنگے فتہ میری قرآنہ تو ہنو پڑھا بھی دے آنگے سونے ہاں پڑھنا پڑھانا تے اسانے کسی حافظ تے کاری نوا کوئی کرکات وچ دو سو بارے پڑھنے نے نمازے تراوی دو سو بارے پڑھ جائے گرگات اندر آپ بیان مشکلے وچوں وچوں مسئلے سمجھانے بیان کرنا پھر یعنی ٹکڑے ٹکڑے پڑھنے مشابہ پڑھے ہاں دے رہے یہ بیان کرنا مشکلے اللہ فرما دے سونے ہاں تُزھی پڑھنے پڑھانے دیگال کر دے ہو سُمَّئِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا ہاں سیدھے بیان بھی کرا دے آنگے سوڑے ہاں ہے جی اللہ نے سکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ بات دور نہ نکل جائے بہکی شریف دی روایتیں اَسْنَادُهُ سَحِحُنْ سَيْسَنَدْنَال سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دے نے جس بندے کو لو علم سکھو او دے سامنے بھی او دے باز دے بھی آجزی اختیار کرو تے جس بندے نو تُسی علم سکھاؤ پھر بھی آجزی نو اپنا ہو حضرت عمر فرما دے نے متکبر عالم نابنو سیدنا عمر دا کولے اندازہ لگاؤ ہے جی امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح سند نال بیان فرمایا سبحان اللہ ہے جی دوسری بات جنام مسروق بن عجدہ بہت بڑے جلیل القدر تابی نے وہ فرما دے نے آدمی دے عالم خون واسطے یہ ہوئی چیز بہت زیادہ کافی ہے کہ بندہ اللہ تو ڈرے خشیتِ الہیوں دے دل اندر پیدا ہوئے یعنی کسے بندے دے عالم خون واسطے یہ بات کافی ہے کہ خشیتِ الہیوں دے اندر بہت زیادہ ہوئے اور فرما دے نے بندے دے جاہل خون واسطے کہ اپنے علم دے تے عطرانہ ہی کافی ہے یعنی تکبر کرنا علم تے عطرانہ میں میں ہی ہاں میں میں ہی ہاں سنبھا رہے ہیں جاوے کیوں جی اللہ ہوئے طالب علم آسی سارے کی ہاں اسی طالب علم آہ علم سکھنے اللہ تے فضل نال علم سکھ دے پہے انشاءاللہ اللہ دی میرے بانی نال جیڑا سکھ دے تے اللہ سکھن دیاں توفیقہ دے ہی دین دے اللہ انہوں علم سکھا ہی دین دے سکھو تے صحیح سکھنا لے بڑھو تے صحیح نا طالب علم بڑھو سونے ہو ہاں جی عطر آیا نا کار مولوی بڑھ گئے آئے پلے کاک نہیں تے بس سنبھاڑیا جاندہ نہیں اللہ باہ فرماوے اے دیاں کدھرے جناب ہاں جی جناب ٹیپ ٹاپائی نہیں وک دیاں نانا سونیاں علم دے تو تو نیڑویں نہیں لنگیا علم تو لکھا کروڑا کوسہ میل دورے کوسوں دور جی جی ایس واسطے میرے ویرگال سمجھ لے ہاں جناب مسلم شریف دی عدید سمجھ لے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ ہو سارے قیدر رضی اللہ ہو پیارے نبی لمبی حدیثے میں اپنے مضمون دی چھوٹی جی گال کراں اے پون گھنٹے دی حدیثے اتنے لمبی حدیثے بڑی وضاحت نال بیان ہو سکتی ہے اتنے اندر بڑے بڑے مسائل لیں لیکن میں صرف اپنے مضمون دی بات لماں اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا من سلک قریقا یلتمس فی علما فرمایا جڑا بندہ علم تلاش کرنے دے رستے دے چال پیندائے نکل دے کرو علم ایسے قیامہ سبحان اللہ علم سکھنواستے چالدائے جناب اللہ فرما اللہ دے نبی نے فرمایا سہل اللہ لہو بھی طریقا الالجنہ اللہ جنت دا راستہ ادھے واسطے اسان فرما دے دائے اللہ سمجھئے آئی علم دی تلا علم اور عمل دونوں باتانگی آج دے میرے خطاب اندر علم شکنواستے جڑا چالدائے فرمایا ادھے واسطے جنت دا راستہ سان ہو گیا ایک بعد دوسری اللہ دے گھران میں چو کسے گھار دے اندر اے بھی اللہ دے گھران چو ایک گھارے کیوں جی تھے تسی بیٹھے علم سکھ دے پیانا ہوتے اللہ دے گھران چو کسے گھر دے اندر لوگ اکٹھے ہوئے جمیں تسی جمع ہوئے ہو اور جناب ہنجی اکٹھے ہو کہ اللہ دا قرآن تلاوت کر دینے پڑھ دینے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن دی تلاوت ہو رہیے اور جناب وَيَتَدَّا مَسُونَا اور ایک دوسرے نُو پڑھ دے پڑھا دینے تعلیم و تعلیم ہنجی سمجھ دے سمجھان دینے مسئلے سمجھے سمجھائے جا رہے ہیں فرمایا میرے پیارے نبی نے تِئِنَّا لُگَاتِ اَسْمَنَا تُو سِکِّنِیَدَّا نَزُول ہُنْدَائِ اللہ دی رحمت انہ لوگانو ٹاپ لین دیئے اور اللہ دے فرشتے انہ لوگانو گھیر لین دینے رب دے فرشتے گھیر لین دینے اور اللہ دے کول جڑے فرشتے ہن دینے اللہ اُنہ فرشتیاں دیندر اے علم سکھن سکھان والے آن دے تذکرے اُتھے ارشانتے کردائے ارشانتے بھی تذکرے انہ دینے تو اڈے ذکر اللہ ارشانتے جڑے اللہ دے ارش دے کول جڑے فرشتے نہیں اللہ دے کول موجود انہ فرشتیاں چلا تو اڈے ذکر کردائے تو اڈے تذکرے ہو رہے ہیں اُتھے ہاں ہاں علم کو معمولی بات نہیں ہے میرے پیارے ویہر اتنی آبات بیان کرنے دے بعد اسی محلوی جلسے آدھے اندر اتنی گالتے کر جانے آئے اتھے ہی گال مکا دینے آئے اگلی بات جڑا نچوڑ کٹے آگے آئے یعنی شانہ بڑیاں علم حاصل ایک پوائنٹ آ رہے تھے اور بڑا ہی قیمتی سمجھ آجے گی بعد علم حاصل کرنے والے دیا شانہ بڑیاں اللہ دیا رحمتہ دے ندول فرشتے گھیر لے دینے فرشتے اپنے پران تھلے ٹاپ لے دینے اللہ دی رحمتہ ندول ہندائے اللہ کریم سکینیت نازل فرما دے سارا کوجہ عظمتہ بڑیاں علم حاصل کرنے والے طالب علمہ وازتے علم پڑھانے والے استادہ وازتے بڑیاں فضیل تاں بڑے پروٹوکول بڑے اچھے مقام مگر جس بندے دے عمل انہوں پچھے چھڑ دیتا صحیح سمجھ نہیں ہے یہ گا جس بندے دے عمل انہوں پچھے پچھے رکھے آئے اوہ دا نصب اور اوہ دا علم انہوں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اے جے مفہوم پوری عدیس دا مفہوم اے جڑا میں ڈیڑھ منٹ اندر نبیدہ بھائی کیونہ ہوئے کوئی انہوں فائدہ ہو سکتا اگر عمل نہ کرے تے علم تے نصب انہوں فائدہ دے سکتا یعنی علم دے نال عمل ضروری ہے علم دے نال خشیت الہی ضروری ہے اللہ دا ڈار ضروری ہے اے دروے کو ہاں جی علم اور عمل دی بات ایک میرے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا ازا مات الانسان انقطع انقطع عنہ عمل فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ اے عمل منقطع ہو جاندہ اے عمل دے ختم ہو جاندہ نے اللہ بی ثلاث مگر تے عمل دے موجود رہن دے نے اے دے چو پہلا مل اللہ من صدقت جاریہ صدقہ جاریہ دے تو عورتیں کام کریں دوسرا او علم ینتفعو بی اور یا او علم جے دے تو لوگ فیدہ اٹھان دے رہیں ایک بندے دی صلحہ کر جا ایک بندے دی ہے ایک بندہ پڑھا جا تیری نجات دہ ذریعہ ہی بن جائے میند کار اصل کام میں سامنے بیٹھے نے اس واسطے میں بات کئی واری لکا جانا آگے آندی میرے ذہن ویچ آج اڈے پڑھانا لے نا استاد کاری شفیق رحمان زاہد صاحب میرے کاری کاؤسر صاحب آج اڈے پڑھان دینے افراد سازی کر دینے نا بیٹھ کے اصل کام اے جے ساڑھا کام دوسری تیسری چوتھی پنجوی اسی یدہ چلو انہ ہے کہ جو لوگ جتے نہیں پہنچ سازی کرنا افراد تیار کرنے بیٹھ کے تھوڑے جو بندے لے کے میرے نبی چل لے حضرت ابو بکر فرمان دی سن جو بھی ہو گئے نا حضرت ابو بکر خوشی فرمان دی سن اللہ دے فضل لال سی بھی یہ بھی یہ تے بھی کروڑ تے بھی عرب ہو نا اللہ وہ بھی انہ دا مقابلہ کر ساکتے انج تیار کیتا ہو نا نہیں جی جی اللہ اکبر اور تیسری باتیں گئے اول دن صالح یدعو یا اولاد نیک اولاد چھڑ کے گئائیں تربیت کی تیئے پیرا دیتا بات اندر تیرے بازتے دعا کر دیئے بس اے عمل جاری رہنگے باقی بندے دے عمل منقطے ہو جاندے علم نال عمل سونیا اولاد دی تربیت گار اپنے شگر دان دی کھیپ تیار کر کے جا دین دے ادارے بنا تعمیر کر اے مسجد اللہ دے گھار خیامت تک قائم رہن واسطے بندے پہنے اے جڑے جتنے بھی لوگ سارے دے سارے کسے ایک دا نا نیلن دی عبادی اندر حصہ لین والے ایک بخاری شریف دی سن لے حضرت عبداللہ بن عمر رات ہوگے واو آ جائے لکھیا ہو یا اگر عین میم را ہوئے پھر عمر پڑھے آ جائے گا اگر عین میم رات ہوگے واو آ جائے نا پھر عمر پڑھے آ جائے گا اگل یاد رکھ جی میرے پیارے بیر عدروے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت کردے نے میرے نبی نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا بخاری شریف دی حدیث ہے فرمایا میرے نبی نے اگر پہنچا دی ہو میری طرف جڑی چیز سن دی ولو آیا آم ایک ایتی کیوں نہ ہوئے بھائی شاکت علی ہمیں ایک ایتی کیوں نہ ہوئے جڑی سنو اگر پہنچا دی سبحان اللہ اے درو اکھنا ذرا غور کرنا میرے نبی نے فرمایا میں نہیں روک دا جڑے سئی سند نال سکھا واقعات بنی اسرائیل دے جڑیاں چیزاں ہنجی تو ہڈے بہتر ہو سکھ دیاں بنی اسرائیل دے واقعات بیان کرو لا حراجہ یہ دے اندر کوئی حرج نہیں مگر انہوں میری حدیث بنا کے بیان نہ کرو واقعات جیز جیز بیان کر سکھ دے اللہ دے نبی فرمایا وَمَن كَذَبْ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَ تَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِن النَّار جیڑا بندہ جان بجھ کے مُتَعَمِّدًا جان بجھ کے میرے تے جھوٹ بولتا اے او گال میں آنکھی نہیں آگ دا نبی صلی اللہ سلم دی عدیث نبی نے فرمایے فَلْيَ تَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِن النَّار انہوں چاہید ہے کہ اپنا ٹھکانا جہنم اچھ بنا لوے انہی بات ہے علم علم نالی صحیح بات بیان ہوئی نا حدیث علم نالی بیان ہوئی علم اور عمل سونے آن پھر مُتَفَق اُلَهَر بیعت سماعت فرمالا میرے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا اید راوی حضرت معاویہ بن ابو صفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نویت کر دینے میرے تیرے یعنی مسلم اور بخاری دونہ کتاب آن چدیس موجود ہیں متفق ان علی دائے مطلب یعنی دونوں شیخ محدثین اس بات تیرے متفق نے جناب فرمایا پیارے نبی نے من یورد اللہ بھی خیرہ جس بند انال اللہ بھلائی دائرہ دائے یوفق ہو فی الدین اللہ دین دی سمجھ آتا فرما دین دی دی سمجھ بوج دی علم نہ لیا دی اہمی تین نبندہ پھردار مسیط گدی آوے نبی میں بڑا پتہ دین میں بڑا جان دین نہیں ہوئے گا دین قرآن چو مل دائے حدیث چو مل دائے قرآن حدیث استاد دائے پڑھا انال سمجھ جنہ اپنے آپ بغیر استاد دائیں تو پڑھے نے پھر فیصلہ باد آنے مولوی حساب آگی پیدا ہوں دینے پھر جیڑے بغیر استاد دائیں بے استاد اللہ معاف فرماؤے جیڑے زیر اگل دینے قرآن مجید انہ دیا تعریفہ کردہ سا آبادیاں ہاں جی دو سو علام آدھ فتوہ موجود کے ساڑھ مسلک بندہ نہیں کیونکہ مسلک آل دیز دائیں منہ جی جڑائے بیان کر اللہ دے فتر نال ہاں جی 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 ہشام کہندے سن پھر کالیاں پیڑا میں جمی بندی ہیں لیکن اگل دا ساڑھے مسلک نال کوئی تعلق نہیں ہے جی گلت ملت کوئی گل کر جا بے کیسے نوہ اعضاء ہو ہے اپنی خد ذاتی رسرچ دا ہیں جی ذاتی تحقیق دا جی جی میرے پیارے بیر اللہ میرے نبی نے فرمایا اگلے حدیث دے اگلے الفات فرمایا وَإِنَّمَا عَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُعُطِي میں تے صرف تقسیم کرنے والا یعنی علم وَنڈن والا اصل علم تے میرے اللہ نے میں نوہ تا فرمایا ہے علم اور عمل میرے نبی صلی اللہ علم تے مطابق عمل بھی کر دے نے میرے نبی فند دے بھی ایک خور حدیث آئی جے اور بات بڑی کمال میرے اور تو آدھے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی ایوی متفق اول ایروایت حضرت ابو حضرت ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہر جمع رات لوگان ہر جمع رات آلے دیں لوگان وازو نسیت فرما دیں لوگان بڑیاں پیاریاں باتاں لگی لوگ کہہ دینے ابن مسعود سانو ہر روز وازو نسیت فرمایا کرو ہر روز حدیث کے میں بان دی پیئے مطمبر نبی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینے میں نو ڈر لگ دائے ہر روز میں واز کرنا کدھرے تسی اکتا نہ جاؤ میں تو ہڈا او میں خیال کرنا جو اللہ دی نبی ساڑا خیال کیتا کر دی سا اللہ دی نبی میں ہر روز ہر میرے باز نہیں کر دی سکتا کہ اکتا نہ جاؤں کوئی جذبہ شوق پیدا روی مولوی جڑے ہر روز تک تین تین چار چار سی تقریر اللہ محف فرمائے اللہ محف فرمائے جی کسے مولوی پوچھو جاید نے میرے کوئی پوچھو میں نہیں دست سکھا گا سونے گل سمجھ حضرت عمر نے ایک بندے بکھیا بڑا لچھے دار آواز کر دنیا چوم چوم جا دنیا گٹھی ہو جان دی حضرت عمر نے فرمائے ادرا ادرا تین تقریر میں بڑا کوئر رکھیا ایک افتہ پورا کوئر رکھیا نمازہ چھ روندیا بکھیا خطیب نمازہ چھ روندیا بکھیا تجد پڑ دیا بکھیا اللہ اللہ کر دیا بکھیا فرمان لگے ستہ اٹھان دن آباد کہنے جا تین اجازت تو واز کر سکتے جے عمل چھ کمی ہون دی تے قدی ہر بڑ عمل ہر برا ہر گندہ اس تغفر اللہ ماد اللہ اللہ ماشاء اللہ کوئی زہران لکھا چوئے کوئی کوئی دی اللہ معاف کرے سانو یا اللہ معافی دے دے جی میرے پیارے بیر ہون مسلم شریف دی حدیث علم اور عمل دے بارج او میں حدیث بیان تے کرنا کہ اللہ دے دربار چو تین بندے ریا کار جڑے پیش انگے پہلا شہید دے دوسرا کاری قرآن فرم اللہ تے تیسرا سخی سخی جڑا سخاوت کر اللہ اللہ کلے کلے نو پوچھ دے اللہ کلے 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 نو کہند کذب تا کذب تا تا چھوٹ بول رہے ہیں اور تُو لوگاں دی بلے بلے واسطے سارا کچھ کیتا اللہ فرمائے گا انہو جن پوچھے گا اللہ کہہ گا تُو کذب تا تُو چھوٹ بول لے اللہ کہہ گا فرشتے انہو الٹیاں کر کے جنم میں شوڑ دے جنم جنم رسید کر دیتا جائے گا تجڑے ریاکار اللہ ریاکار ہی تو سانو محفوظ فرمائے عمل ہو جڑا اللہ دی رضا باستے کیتا گیا ایک متفق متفق علیہ حدیث ہو رہے حضرت عبداللہ بن عمر یہ دے رابی نبی صلی اللہ نے فرمایا قیامت دے روز قرب قیامت بلکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا علم اپنا امام بنا لینگے رئیس بنا لینگے انہا تو فسوئلو ففتو بغیر علم انہا تو بسلے پوچھے جانگے بغیر علم دے فتوے فتوے ٹھوکڑنگے فتوے جڑنگے دینگے فتوے اور فرمایا فضلو وعظلو آپ بھی گمراہ انگے لوکانوں میں گمراہ کریں استغفراللہ معاذ اللہ علم سونیاں صحیح حسن صندنا حسن صحیح حدیث ابو امام الباحلی انہا تو رویت پیارے نبی صلی اللہ نے فرمایا اللہ دے نبی دے سامنے یعنی عابد اور عالم دا ذکر خویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العابد علی فصل العالم علی العابد کا فضل علی ادنا کم فرمایا عالم دی فضیلت عبادت کرنے والے تھے اتنی زیادہ ہے جو میری فضیلت اللہ دے نبی فرما دینے تو آڈے جو ادنا تو ادنا بندے تھے ادنا تو ادنا بندے تھے جو میری محمد دی فضیلت اسے طرح عالم دی فضیلت عبادت کرنے دے مقابلے اتنی زیادہ ہے پیارے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے اور اللہ خود اور آسمان اور زمین دیا جتنیا مخلوقان حتی کہ چھوٹی جی مخلوق دان حد تن نمل لاتی حتی کہ چیونٹیاں فی جہرہا اپنیا کھڑا دے اندر اپنیا بلان دے اندر یو دین پڑھانے اور پڑھنے والے آباس تے دین دے تال بلما آباس تے چیونٹیاں میں اپنیا کھڑا میں چھوٹا اپنیا بلنا چھوٹا بھلائی دیا دعا کر دیا سبحان اللہ یہ علم دی فضیلت عمل علم اور عمل اے جی جڑا بیان ہو گیا آج خطاب اللہ تعالیٰ مل دی توفیق تعفرمائے سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر وکواتو